ڈائیٹ منڈی میں بال وگیان سمیلن اور اس پر ایوارڈ کو لے کر وگیان ادھیاب کی ایک کاریشالہ کائیو جند کیا گیا اس کاریشالہ میں ایک بلوک کے وگیان ادھیاب کو نے بھاگ لیا کاریشالہ کے دوران ہر ورش آہیوجیت ہونے والے بال وگیان سمیلن کو لے کر روپ رے کھا تیار کی گئی ساتھ ہی انسپائر ایوارڈ کو لے کر وزتر چتچہ بھی کی گئی انسپائر ایوارڈ کو لے کر اکتیس جولائی کی تیتھی نردھارت کی گئی ہے کارشالہ میں موجود ویجیان ادھیاپکوں سے آگرے کیا گیا کہ وہ اپنے اپنے سکولوں کے چھاتروں کے نام کا چین کر کے اکتیس جولائی سے پورو آگے بھیجے تاکہ سبھی سکولوں کے بچے اس ایوارڈ کو لے کر بھاگ لے سکیں انسپائر ایوارڈ کے تحت پروجیکٹ بنانے والے ودیارتیوں کو دس ہزار کی راشی سرکار کی اور سے انہام کے طور پر دی جاتی ہے یہ جو آج کی اماری ایک ڈیویسیر میٹنگ چل رہی ہے بل گلوگ کی آج ابھی پوری جیلہ میں ایسی سب ڈیویزن لیول پر میٹنگز ہو رہی ہیں اُسی کڑی میں آج کی میٹنگ ہے اور اس میں ہم جو ایک بالوی گیان سمیلن چینٹرن سائنس کانگریس نام سے سکولوں میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہے بچوں کے لیے اور دوسرا انسپائر ایوارڈ انسپائر ایوارڈ نیشنل لیول سے دیپارڈمنٹ آف سائنس این ٹیکنلوجی بچے کو ہر پارٹ سالہ میں نئے انویٹیو آئیڈیاز کے لیے پروجیکٹ بنانے کے لیے دس آزار اوپیہ پرتی برش ایک چھاپتر کو دیتا ہے تو سیوزنہ کو سکولوں سے جب آن لائن نومینیشن ہوتا ہے آج کل اس میں چل رہا ہے 31 جولائی تک ہر پارٹ سالہ جو ہے وہ اپنے پارٹ سالہ سے بچوں کے نام نومینیٹ کرتی ہے کہ انہیں انسپائر ایوارڈ ملے تو بچوں کی سنخیہ دو یا تین ہر پارٹ سالہ سے ہو سکتی ہے تو اسی گتیویدی کو بڑھاوا دینے کے لیے کہ ہم اپنی پارٹ سالہوں سے ادھیک سے ادھیک نامانکن جو آؤں نئے بیچاروں کے ساتھ نئے انویشن کے ساتھ بھیجیں تاکہ ہمارے پردیش میں جیلا میں ادھیک سے ادھیک بچوں کو وہ جو دس آزار روپے کی انسپائر ایوارڈ کی راشی ہے وہ ملے بچوں کو اور ان کو اپنی پرتیبہ کو نکھاتنے کا موقع ملے انسپائر ایوارڈ میں بچے موڈل بنا کر اگزیویشن میں پردرشت کرتے ہیں اس کے بعد ڈیسٹک لیول کے بعد سٹیٹ لیول اور نیشنل لیول تک وہ پرتیبہیں آگے جاتی ہیں چین کیا جاتا ہے ان کا اور نیشنل لیول تک ان کو ڈسپلے کیا جاتا ہے تو یہ پورا انسپائر ایوارڈ کے بارے میں اور دوسرا جبال بگیان سمیلن ہماری بچوں کے لیے گتیویدی ہوتی ہے بگیان کو لوگ پریے بنانے کے لیے اس گتیویدی کے بارے میں جو بگیان ادیپک ہے ان کو پوری جانکاری دی جاری ہے تاکہ آنے والے سمائے میں ہم ان دونوں گتیویدیوں کو اپنے جیلہ کے اندر بہتر طریقے سے کر سکے